سلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم زیارات مقبضہ ایران اراک اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم ظاہرین آپ اس وقت حضرت امام رضا علیہ السلام کو حرم مدھر دیکھ رہے ہیں یہ حرم مدھر ایران کے شہر مشہد میں ہے بہت سے دروازے ہیں اور میں باب تبرسی سے داخل ہوں گا ماشاءاللہ بہت وسیع اور خوبصورت حرم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم ظاہرین حرم میں داخل ہونے سے پہلے اذن دخول پڑھا جاتا ہے یہ آپ اس وقت باہر اذن دخول بڑے بڑے حروف میں دیکھ رہے ہیں ہر مرکد صاحب مرکد سے پہلے اجازت لی جاتی ہے اذن دخول پڑھ کے اس کے بعد زیارت پڑھی جاتی ہے اور پھر اندر جا کے ذری کو بوسا دیا جاتا ہے صاحب مرکد کو پرسا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر نوافل ادا کیے جاتے ہیں ظاہری نام حرم میں مدھر کے بابط برسی سے اندر داخل ہو چکے ہیں یہ سامنے جو آپ آگے دروازہ دیکھ رہے ہیں یہ داخل ہونے کے بعد بلکل سامنے سیدھا اگر ہم جائیں پھر آگے ایک سین آتا ہے اس سین سے دائیں جانب اور پھر بائیں جانب جا کے آگے ذری امام رضا علیہ السلام آتی ہے اور اس سے پہلے آپ یہ سین غدیر اس طرف یہ سین غدیر ہے سین غدیر کی جو خاص بات وہ یہ ہے کہ صبح نواز فجر کے بعد ذری امام رضا علیہ السلام سے اتارے گئے پھول ظاہرین میں تقسیم کیے جاتے ہیں جو پھول ظاہرین بے اولاد مومنین کے لئے لے کر جاتے ہیں اور یہاں سے بائیں جانب یہ سین ہدایت کی آپ سیارت فرما رہے ہیں اس سین ہدایت کا جو پانی ہے وہ پانی آبِ شفا ہے ظاہرین وہ پانی شفا کے طور پر لے جاتے ہیں اس سین سے جو آگے سین ہے اس میں میوزیم ہے اور اس میوزیم والے سین سے آگے سین سین کوسر ہے اس سین کوسر کی خاص بات یہ ہے کہ وہ اردو بولنے والے پاکستانی اور ہندوستانی ظاہرین سے منصوب ہے یہاں پہ جتنی بھی سین ہیں تمام سین کسی نہ کسی ملک سے منصوب ہیں یا کسی نہ کسی خاص بات سے منصوب ہیں ظاہرین آپ اس سین میں یہ جو سامنے گول جالی نظر آ رہی آپ کو اس کو درحاجات کہتے ہیں بیمار مومنین کو اس درحاجات جالی کی ساتھ باندھا جاتا ہے ظاہرین ہم باب دبرسی سے داخل ہوئے سیدھا اس سین میں پہنچے اس سین سے دائیں جانے باب دوسری دروازہ ہے اس سے داخل ہوکے ہم آگے پھر بائیں جانے سین میں داخل ہوں گے یہ یہاں باب دوسری دروازہ سے ہم ابھی داخل ہوں گے ظاہری نام سین میں داخل ہو چکی ہیں اس کے بعد ہم یہ بائیں جانے والے دروازے سے داخل ہوں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم ظاہری نام اب اس وقت سین جمہوری اسلامی میں داخل ہو رہے ہیں اور ظاہری نام اس وقت ذریعے امام رضا علیہ السلام کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں یہ سامنے دروازہ ہے اس دروازے سے ہم اندر داخل ہوں گے اور پھر آگے ذریعے امام رضا علیہ السلام کی ہم زیارت کریں گے سبحان اللہ بہت خوبصورت یہاں پہ جو بھی پہنچتا ہے اس پہ روحانیت تاری ہو جاتی ہے سبحان اللہ اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وآل فرجہم اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وآل فرجہم برعظمت امام رضا علیہ السلام صلوات اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وآل فرجہم سبحان اللہ کیا خوبصورت یہ سہن ہے ہے زاری رام زریع امام رضا علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے ہیں بہت سے دروازے تھے ہم بابت برسی دروازے سے حرم میں داخل ہوئے سامنے گیلری میں سے گزرتے ہوئے سہن میں پہنچے ظاہرین آپ اس وقت سامنے یہ امام رضا علیہ السلام کے ذریع دیکھ رہے ہیں شرائن آف امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وآل فرجہم ظاہرین یہ جو دیوار آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیوار جو اصل مرکد ہے امام رضا علیہ السلام کا اس سے جڑی ہوئی ہے ظاہرین آپ اس وقت حضرت فاطمہ بن تیمہ موسیٰ قاظم علیہ السلام کا حرم مطر دیکھ رہے ہیں آپ کا حرم ایران کے شہر قم میں موجود ہے بیوی موسیٰ کم سلام اللہ علیہ کا حرم زاہرین آپ زیارت فرما رہے ہیں اس وقت بیوی موسیٰ کم سلام اللہ علیہ کی حرم کا یہ پہلا سین ہے جس کی آپ زیارت فرما رہے ہیں اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و اجل فراجہم حرم مطر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سبحان اللہ کیا خوبصورت حرم ہے ظاہرین اس حرم سے ہم آگے اس سین سے ہم آگے والے سین میں داخل ہوں گے اور پھر سامنے ظاہرین ہم یہ دوسرے سین میں داخل ہو چکے ہیں یہ سامنے اس جگہ سے جان سے یہ لوگ یہ بھی باہر آیا ہے ایک آدمی اس جگہ سے ہم نے اندر داخل ہونا ہے ذری مبارک کے پاس پھر ہم آگے پہنچیں گے اس وقت یہ بیوی موسیٰ کم سلام اللہ علیہ کا دوسرا سین ہے اللہ سبحان اللہ ظاہرین آپ اس وقت ذریعے حضرت فاطمہ بنتیمہ موسیٰ قاظم علیہ السلام کی زیارت فرما رہے ہیں فرمان معصوم ہے کہ جس نے حضرت فاطمہ بنتیمہ موسیٰ قاظم علیہ السلام کی قم میں زیارت کی گویا وہ جنتی ہے فرمان معصوم علیہ السلام ہے کہ جس نے قم میں حضرت فاطمہ بنتیمہ موسیٰ قاظم علیہ السلام کی زیارت کی گویا اس نے چودہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کی آب بی بی سلام اللہ علیہ مدینہ سے خوران سام اپنے بھائی حضرت امام رضا علیہ السلام کو ملنے کے لئے چلی تھیں آپ کے ساتھ آپ کے غلام کنیزیں اور بھائی بھی موجود تھے لیکن جب ساوا کے مقام پر پہنچیں تو دشمنان اہل بیت نے شب خون کیا آپ کے غلام کنیزیں اور بھائی ساوا کی پہاڑیوں میں شہید ہو گئے آپ بھی زخمی ہو گئیں وہاں سے موسیٰ بن خزرج کو اطلاع دی گئی موسیٰ بن خزرج آپ کو بریشان و شوکت کے ساتھ ساوا کی پہاڑیوں سے یہاں قوم لے کر آیا آپ موسیٰ بن خزرج کے گھر میں اٹھارہ دن زندہ رہیں اور پھر خالق کی حقیقی سے جا ملیں یہ اس وقت ہم ایران کے کیپٹل سٹی تہران میں موجود ہیں اور یہ جو اوپر جو جگہ ہے بی پی شہروانوں سے منصوب کی جاتی ہے جو امام حسین اسلام کی زوجہ ہیں تہران سٹی اب تو امیت کا حامل ہے ہی کیونکہ یہ ایران کا کیپٹل ہے اب لیکن دور عمیہ میں بھی جب جزیز کی حکومت تھی اس وقت بھی یہ علاقہ بہت ہی امیت کا حامل ہے یہ وہی علاقہ ہے جس کی حکومت کے لئے امام حسین اسلام کا قتل کیا گیا جزیز نے سعید بن ابی وقاس کے بیٹے جو کہ صحابی رسول تھے عمر بن سعید کو یہ اسائیمنٹ دی کہ اگر اس نے اس علاقے کی حکومت کرنی ہے جیسے ہمارے آرسوبے کا کوئی وزیراعلا ہوتا ہے اسی طرح ہی پرانے وقتوں میں ہر علاقے کا ایک گورنر ہوتا تھا کہ اگر اس کو اس علاقے کا گورنر بننا ہے تو اس کو قتل حسین پر آمادہ ہونا ہوگا بہت بھی مشکل سے وہ آمادہ ہوا تھا تاریخ میں بتایا جاتا ہے کیونکہ وہ امام اسلام کے بہت قریب تھا ایک تو صحابی رسول کا بیٹھا تھا اور دوسرا امام اسلام کے ساتھ اس کا بہت قریب ہی رشتہ تھا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ امام اسلام کے ساتھ کھیلا بھی ہوا تھا تو اس یہ علاقہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سرسلد و شہداب ہے جہاں پر چشمیں بھی ہیں ہو سکتا ہے ہم آگے جا کے دکھائیں آپ کو اور ابھی ہم نے امام خمینی کے مزار پہ بھی جانا ہے جہاں پہ ان کی تربت ہے اور اس علاقے کی گورنی کے لئے امام حسین اسلام کا قتل کیا گیا امام حسین نے شمر اور عمر بن سعد دونوں کو یہ پیغام دیتے ہوئے کہا تھا کہ تمہیں ریہ کی حکومت یعنی کہ جو موجودہ تہران ہے ریہ کی حکومت تو کیا ریہ کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا گندم کا گندم کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا تو روزہ آشور امام حسین اسلام نے شمر اور عمر بن سعد دونوں کو یہ کہا تھا کہ تم جس علاقے کی حکومت کے لئے جد و جہد کر رہے ہو اس کی حکومت کیا تمہیں اس علاقے کی گندم کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا عمر بن سعد نے انکار کر دیا تھا قتل حسین کرنے کے لئے تو شمر نے کہا کہ اگر عمر بن سعد قتل حسین پر آمادہ نہیں ہوتا تو عمر بن سعد کی جگہ رائے کی حکومت مجھے ملنی چاہیے اور حسین ابن علی کا قتل میں کروں گا لیکن حکومت کیا ہوئی دونوں کو بھی نہ ملی زہرین آپ اس وقت شرائن آف امام خمینی کی زیارت فرما رہے ہیں تہران جو ایران کا در حکومت ہے اس کے شہر میں عظم عمرزہ علیس زہرین آپ اس وقت قدم مبارک امام عمرزہ علیہ السلام کی زیارت فرما رہے ہیں ایران کے شہر نشہ پر میں قدم مبارک امام عمرزہ علیہ السلام یہیں پہ چشمہ امام عمرزہ علیہ السلام بھی موجود ہے امام عمرزہ علیہ السلام نے معزانہ طور پہ چشمہ جاری فرمایا تھا اور اس کے بعد زمین پہ ان کے قدم کے نشان آپ دیکھ رہے ہیں ظاہرین ایران کی زیارات کے بعد اس وقت ہم عراق پہنچ چکے ہیں اور عراق میں سب سے پہلے نجف اشرف حرم مدھر امام علی علیہ السلام کی آپ زیارت فرما رہی ہیں ظاہرین آپ کے سامنے اس وقت حرم مدھر امام علی علیہ السلام موجود ہے نجف اشرف عراق ظاہرین آپ امام علی علیہ السلام کے حرم مدھر کی زیارت فرما رہی ہیں سبحان اللہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فراجہم حرم مدھر امام علی علیہ السلام نجف اشرف عراق اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فراجہم اللہم صلی اللہ محمد و عجل فراجہم ظاہرین آپ وادی اسلام میں حضرت حود علیہ السلام و حضرت صالح علیہ السلام کا مزار دیکھ رہے ہیں یہ وادی اسلام ہے ظاہرین یہ بھی وادی اسلام میں مقام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اور یہ مقام امام زمانہ علیہ السلام ہے اور اسی جگہ پہ یہ کوئی امام زمانہ علیہ السلام ہے ظاہرین اس وقت آپ نجف اشرف میں ہی حرم امام علیہ السلام کے ساتھ ہی تربت امام علیہ السلام سے چار سو قدم کے فاصلے پہ صحابی حضرت علیہ السلام آل معروف صحابی صفحہ کے مزار کی زیارت آپ بھی کریں گے ظاہرین یہ سامنے آپ مرکب جو دیکھ رہے ہیں یہ صحابی صحابی ہیں حضرت امام علیہ السلام کے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ اتنے نیک صحابی امام علیہ السلام تھے کہ امام علیہ السلام نے ان کا جنازہ بھی خود پڑھا ان کے لئے قبر بھی خود کھو دی ان وہ قبر میں بھی خود اتارا یہ تیخانے میں مزار ہے اور اسی مرکت کے سرہنے والی سائٹ پہ یہ جو سبز کپڑا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ظاہرین کونہ ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ کونہ بھی حضرت علیہ السلام نے خود کھو دا اس کونے سے خود پانی بھی پیا اپنے اصحاب کو بھی پانی پلایا اور اپنے حیوانوں کو بھی پانی پلایا جب تک مولا علیہ السلام نجف اشرف میں رہے اسی کونے سے پانی پیتی رہے یہ کونہ اسی کونے کے پانی سے نجف اشرف پہلے سہراب ہوتا تھا جب تک پائپ لائن کا سسٹم نہیں تھا اب کیونکہ پائپ لائن کے سسٹم آ چکا ہے تو یہ کونہ آہستہ آہستہ بند ہو گیا اب اس کی آثار باقی ہیں یہ کونہ امام علیہ السلام نے خود کھو دا تھا اس سے پانی بھی پیتے رہے اور اسی کونے تیخانے میں یہ مرکد ہے صحابی امام علیہ السلام صافی صفا کا مسجد جمکران کوفہ مسجد سہلا مسجد ہنانا ظاہرین اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جب علیہ السلام کا جنازہ اس مسجد کی قریب سے گزرا تو اس کی دیواریں جھگ گئیں ظاہرین اسی مسجد ہنانا میں جب داخل ہوں تو سامنے یہ جو شرائن آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں وہ پتھر موجود ہے جس پر امام حسین علیہ السلام کا کٹ ہوا سر رکھا گیا تھا صحابی ازدری علیہ السلام حضمی سم اتیمار کوفہ حضر علیہ السلام کا گھر کوفہ عراق مسجد کوفہ اور اس وقت آپ سامنے مزار حضرت مسلم بن عقیل اور مختار سخفی دیکھ رہے ہیں اسی مسجد کوفہ میں ایک جانب ضربت امام علیہ السلام کا مقام ہے سین میں مختلف اور مقام بھی ہیں جہاں پہ نوافل ادا کیے جاتے ہیں اور مسجد کوفہ کے ایک کونے پہ مرکت ہیں حضرت مسلم بن عقیل اور مختار سخفی کا اور اس کے سامنے تیسرے کونے پہ مرکت حانی بن عربہ کا اللہمہ صلی علیہ محمد وآل محمد وآجل فراجہم السلام وآلیق ایبنا صدرت المنتہا ظاہرین آپ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم کی زیارت فرما رہے ہیں یہ سامنے صدرت المنتہا دروازہ حرم امام حسین علیہ السلام ہے اس کے بالکل سامنے یہ درمیان میں تقریباً ایک کلومیٹر کا فاصلہ بن جاتا ہے مقام صاحب الزمان ہے یہاں پہ حضرت امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پا رہے تھے اور اس کے سامنے جو اپنے صدرت المنتہا دروازہ دیکھا ہے وہ حرم امام حسین علیہ السلام کا ہے اس کے سینٹر میں مقتل امام حسین علیہ السلام بھی ہے اور طربت امام حسین علیہ السلام بھی ہے حرم امام حسین علیہ السلام کی زیارت ظاہرین محترم آفرما رہے ہیں اب اس حرم سے بابو صدرت روازہ ہم یہاں سے اس طرف سے داخل ہوئے ہیں اور اب یہاں سے ہمدائی جانب آگے تلہ زینبیہ و خیم حسین کی طرف بڑھ رہے ہیں السلام علیک یا زینب القبراء السلام اللہ علیہ اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد و جل فرج ہم ظاہرین محترم آپ اس وقت تلہ زینبیہ کی زیارت فرما رہے ہیں تلہ زینبیہ زمین سے قدر بلند جگہ پر موجود ہے اور اس تلہ زینبیہ کے پیچھے جو جو سب گمبت آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ خیام حسینی علیہ السلام تھے اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد و عجل فرج جو ہوں محمد و عجل یاستوالی جو سبیل آخر لکھوں جواری اندیو دیں خیام حسینی لکھوں لکھوں آخر لکھوں حرم مطر امام حسین علیہ السلام ظاہرین باب القبلہ دروازے سے یہ سیڑیاں اتر کے یہ سامنے ظاہرین آپ ذریعے امام حسین علیہ السلام کی جارت فرما رہی ہیں شرائن اف امام حسین علیہ السلام ظاہرین محترم آپ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے مبارک کی زیارت فرما رہی ہیں یہ سامنے ذریعے امام حسین علیہ السلام ہے تربت امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فراجہم السلام علیہ السلام علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فراجہم ذریعے محترم اس ذریعے کے سر کی جانب ذریعے ہے تربت ہے حضرت حبیب ابن مظاہر کی اور وہ جب ختم ہوتی ہے ذریعے تو اس ذریعے سے آگے مقتل امام حسین علیہ السلام ہے اور ذریعے کے پاؤں کی جانب گنجے شہدہ ہے شرائن آف عزت امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فراجہم بین الحرمین یہ سامنے امام حسین علیہ السلام کا حرم ہے درمیان میں یہ بین الحرمین ہے بین الحرمین یعنی کہ دو حرموں کے مابین درمیان کی جگہ یہ حرم حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے اور اس کے بلکل سامنے ظاہرین محترم یہ حرم حضرت غازی عباس علیہ السلام کا ہے ظاہرین آپ اس وقت حرم حضرت غازی عباس علیہ السلام کی زہرت فرما رہے ہیں حرم وارث حجاب زینب صلی اللہ علیہ اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل الفرا جہوں ظاہرین یہ سامنے حرم حضرت امام حسین علیہ السلام ہے اس کے سامنے یہ حرم حضرت عباس علیہ السلام ہے اور حرم حضرت عباس علیہ السلام کے مغرب کی جانب یہ سامنے جو جنگلہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ حضرت عباس علیہ السلام کا بایاں بازو شہید ہوا تھا اس کے بعد ہم آگے دائیں بازو جہاں پہ حضرت عباس علیہ السلام کے مشرق کے جانب یہ ترچھی گلی اس میں آگے زیارت ہے جہاں پہ حضرت عباس علیہ السلام کا دائیں بازو شہید ہوا تھا با وفا با وفا یا عباس یا عباس ظاہرین محترم آپ اس وقت زیارت فرما رہے ہیں جہاں پہ حضرت عباس علیہ السلام کا دائیں بازو شہید ہوا تھا اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فراجہم حضرت عباس علیہ السلام یا حضرت غز عباس علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فراجہم حضرت عباس علیہ السلام جہاں ہم واپس آئیں واپس منتحہ سے تو یہ اس گلی میں آگے مقام شہادت حضرت علیہ اکبر علیہ السلام ہے ظاہرین محترم ہم اس وقت مقام شہادت علیہ اکبر علیہ السلام کی جانب بڑھ رہے ہیں مقام شہادت علیہ اکبر علیہ السلام مرکت امام حسین علیہ السلام اور نہرِ الکمہ نہرِ الکمہ کے ساتھ ہی اس وقت مقام صاحب الزمان علیہ السلام ہے مقام صاحب الزمان اور حرمِ امام حسین علیہ السلام کے درمیان میں یہ تقریب بن جگہ بنتی ہے مقام شہادت علیہ اکبر علیہ السلام ظاہرین محترم اب تو یہ بازار دکانیں بن چکی ہیں لیکن یہی وہ کربلا کا میدان تھا دس محرم کے دن جب علیہ اکبر علیہ السلام شبیہ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پہ شہید ہوئے تھے مقام شہادت حضرت علیہ اکبر علیہ السلام اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآجل فراجہم مقام شہادت حضرت علیہ اکبر علیہ السلام شبیہ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہرین آپ حضرت علیہ اکبر علیہ السلام کے مقام شہادت کی زیارت فرما رہی ہیں اللہمہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآجل فراجہم ظاہرین اس کے بعد ہم مقام شہادت حضرت علیہ اصغر علیہ السلام کی جانے بڑھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہمہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآجل فراجہم ظاہرین محترم مقام شہادت حضرت علیہ اصغر علیہ السلام کے جانے بڑھ رہے ہیں اللہمہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآجل فراجہم کمسن شہید حضرت علیہ السلام کی مقام شہادت کی جانے بڑھ رہے ہیں ظاہرین ہم مقام شہادت حضرت علیہ اصغر علیہ السلام کے قریب پہنچ چکے ہیں اللہمہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآجل فراجہم مقام شہادت شہزادہ اصغر علیہ السلام کمسن شہید قربلا حضرت اصغر علیہ السلام ظاہرین محترم یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ دس محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ حضرت اصغر علیہ السلام میں شہادت پائی یہ مقام شہادت اصغر علیہ السلام ہے اللہمہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآجل فراجہم اللہمہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآجل فراجہم مقام شہادت اہلی اصغر علیہ السلام کمسن شہید کربلا باب الحوائج بھی اس شہزادی کو کہتے ہیں زہرین محترم دعا ہے کہ اس شہزادے کی پیاس کے واسے تمام مومنین اور زہرین کی نیک حاجات پوری ہوں آمین یا رب العالمین اس کے بعد زہرین محترم ہم نحر الکمہ کی طرف بڑھیں گے مقام شہادت اہلی اکبر علیہ السلام اور اہلی اصغر علیہ السلام کی زیادت کرنے کے بعد یک دفعہ پھر آپ حضرت امام حسین علیہ السلام شہد کربلا کی زیادت فرما رہے تھے اور اب اس کے سامنے یہ مقام صاحب زمان علیہ السلام ہے یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمیں پر آئے تھے اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فراجہم اسی مقام صاحب زمان کے بالکل ساتھ زاری محترم نہر الکمہ ہے محترم آپ اس وقت نہر الکمہ کی زیارت فرما رہے ہیں یہ جو سامنے آپ اسم دیکھ رہے ہیں علم مبارک کا اسی جگہ پہ دس محرم کو حضرت غازی عباس السلام جب پانی بھر نے آئے تو نہر میں اسی جگہ پہ آپ نے علم کو نصب کیا تھا ظاہرین محترم اس کے بعد آپ مستیب میں جوڑی امیر مسلم کی زیارت فرما رہے ہیں حرم مطر حضرت امیر مسلم علیہ السلام کے دو شہزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد آپ برت پلیس اوف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت فرما رہے ہیں یہ جو ذریعہ پہ نظر آ رہی ہے اس ذریعہ میں وہ پتھر موجود ہے یہ وہ پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترم نے جب ابراہیم علیہ السلام کی ولاد ہوئی تھی تو اس پتھر پہ لٹایا تھا ظاہرین اس مسجد کے ساتھ اس مسجد کی بائیں جانے پی آپ آتش قدر نمرود دیکھ رہے ہیں جہاں پہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا اور عرب میں پہلی دفعہ منجی کا استعمال کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لئے لیکن حکم خدا آگ تھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہ ہوا قازمین بغداد ظاہرین محترم آپ کے سامنے اس وقت حرم حضرت امام موسیٰ قازم علیہ السلام اور حضرت امام تقی جواد علیہ السلام ہے قازمین بغداد عراق ظاہرین محترم اب زیاد فرما رہے ہیں حرم مدھر حضرت امام موسیٰ قازم علیہ السلام اور حرم مدھر حضرت اور حضرت امام موسیٰ قازم علیہ السلام بھی باب الہوائج ہیں اللہ مولا موسیٰ قازم علیہ السلام کی بے قصور قید کے واسطے تمام بے قصور قیریوں کو رہائی فرمائے و تمام مومنین کی نئی خواہشات پوری فرمائے آمین یہ ذریع ہے حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اور حضرت امام تقیی جواد موسیٰ کی سارین محترم آپ اس وقت سامراہ میں زیارت فرما رہے ہیں یہاں پہ چار مرکد ہیں حضرت بی بی حکیمہ خاتون حضرت امام علی نقی علیہ السلام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام حضرت بی بن رجیس خاتون سلام اللہ علیہ ظاہرین اسی ایک شرائن میں یہ چار مرکد موجود ہیں اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد و عجل فرج ظاہرین یہ آپ سامنے ہلہ شہر میں جو مینار دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت علیہ السلام نے سورج کو واپس پلٹایا تھا ظاہرین محترم ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد و عجل فرج جو ہم